بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کمپنی نے اپنی الیکشن کی ایک تاریخ دے دی اور اپنا منصوبہ بھی بتا دیا کہ یہ کب الیکشن کروائیں گے اور کیا صورتحال ہوگی اسی تفصیل کیا ہے تحریک انصاف کو ڈسمنٹل کرنے کا ایک بڑا نیا منصوبہ لیکن یہ بھی بوری طرح ناکام میں ہو گیا یہ کیا وردات تھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور کے پی میں جو باجوڑ میں ہونے والا آپ کو پتا ہے کل ادم تحریک تالیبان سمیچ چھوٹی موٹی دہشتگرد تنظیمیں انہوں نے بھی اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا کون ملابس ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب سیکیورٹی دارے اسپطال پہنچے تھے عوام کا اس پہ رییکشن جو سامنے آئے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے جماعت اسلامی کا لوئر دیر میں بڑا کامیاب شو ہوا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو کیسے ہوگا شہریار افریدی کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا توشہ خانہ کیس میں عجیب و غریب معاملہ آج عمران خان کی عدالت میں پیشی تھی اس کی تفصیل کیا ہے پھر الیکشن کمیشن نے جو دن دیارے بدماشی اور دو نمبر رویہ اختیار کی اس پہ بات کرتے ہیں تحریک انصاف نے آپریشن کلین اپ میں مزید بائیس خیبر پختون خار سے گیارہ گلگت بلتستان سے الیکٹبل اڑا دیئے پرویس ہٹک کے بیٹے داماد کو بھی اپنے باپ کی وجہ سے بڑا سیاسی نقصان پہنچ رہے ہیں اور کیوں لوگ ان کے نمبر بلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نائجر میں جہاں فوجی بغاوت کا تختہ اُلٹ گیا وہاں روس کا جھنڈا لہرہ دیا گیا بڑے عجیب معاملات ہیں وہاں بھی لیکن سب سے پہلے باجوڑ کا ذکر کرنا بہت بڑا ظلم آپ کو پتہ ہے چورتالیس قیمتی جانے اور اب ان کی کنفرمیشن آ چکے دو سو سے زائد لوگ شدید زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جمعیت علماء اسلام کی آپ کو پتہ جلسہ تھا اور اتفاق سے ان کے قائدین وہاں نہیں پہنچ سکے اب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کسی دیشتگرد تنظیم میں ابھی تک کسی ذمہ داری نہیں لی کال ادم تحریکی طالبان سمیت جو ان کے چھوٹے گروپ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا ایون جو اسلامی سٹیٹ خراسان ہے وہ اس کی ذمہ داری تک نہیں لے رہے بڑا خطرناک معاملہ بان چکا ہے کہ جب کال ادم تنظیمیں یہ کہیں دیشتگرد تنظیمیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اور اب یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ جب یہ الیکشن کا اعلان نزدیک ہو دیشتگردی کی لہر اچانک شروع ہو جاتی ہے اب اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نقصان سب کو پتہ ہے کون چاہتا ہے الیکشن نہ ہو کون چاہتا ہے ملتوی ہو اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پختونوں کا خون بڑا سستا ہے خودکش ہم دماغہ جاؤں اور اس میں وہاں تمام سیاسی جماعتوں سے کتے نظر ہو کر عوام آپ کو پتہ ہے مدد کرنے خون دینے پہنچی بڑی اچھی روایت ہے کیپی میں بلکہ پاکستان میں افسوسناک معاملات یہ اداروں کی طرف سے جنہیں اسپطال کے اندر گھسنے نہیں دیا گیا لوگ ناراض ہے اتجاج کرے ہیں کہ آپ کی زمداری ہمیں تحفظ پہنچائیں کہ جہاں خودکش حملے ہو رہے ہیں وہاں حکومت اپنی عوام کو بچانے کی بجائے سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے بل لاری ہے بلوچ نیشنل آرمی کے جو آپ کو پتہ ہے خطرناک بانی دشتگرد گلزار امام شمبے اس کو ٹی وی پر بٹھا کر آپ سلیم صافی سے انٹریو کرواتے ہیں جبکہ اسی ٹی وی پر پاکستان کا جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس کے ساتھ اسی فیضہ دوام کھڑے اس کا نام لینے پر پابندی یہاں باجوڑ میں معصوم جانے کی امتی ضائع ہو آپ کی ساری توجہوں کھیتی باڑی پر لگی ہو حکومت سازی پر لگی ہو نگران سیٹ اپ پر لگی ہو شہریار افریدی کے بھائی کو اغوا کرنے میں آپ مصروف ہو ان کے گھروں میں گھس کر دروازے توڑ کر بندوق کی نوک پر اغوا کرنے ابھی وہ شہریار افریدی کے وکیل ہیں آپ کو پتہ ہے شہریار افریدی انہوں نے بیان دیا کہ جو نظربندی کے خلاف لاہورہی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کو ابھی وہ بہاورپور کیس کی سمات کے لیے فائلیں دے رہے اس کے بھائی کو لیکن ان کے گھر سادہ لباس اہلکار گھس کے چاندر چار دواری کا تقدس پاہمال کرتے ہیں اغوا کر کے لے گئے یہ نہیں صرف بلکہ باجوڑ سے آگے بھی دیکھیں جس دن یہ باجوڑ میں ہوا طریقہ انصاف کے امینے شکیل خان پر ایف آئی آر کروائی جا رہی تھی شاید خٹک سلیم رحمان ملک لیاقت ان کے گھروں پر رات کو انہوں نے چھاپے مارے اٹھائی جا رہے دیں یہ سیاسی لوگ ہیں دہشتگرد نہیں عجیب معاملہ ہے دہشتگردوں سے مذاکرات ٹی وی پر لاکر بٹھا دیتے ہیں ان سے جلسے کرواتے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں دہشتگردوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع اور جو لوگ پور امن انداز میں سیاست کرنا چاہتے ہیں انہیں دہشتگردوں کیلئے اس میں ڈائے مطبع یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ جانے کوئی سمجھ سے باہر ہے لیکن یہی وجہ ہے پھر کہ دنیا کی جب رینکنگ آتی ہے تو اس میں جب ہائیبریڈ رجیم جہاں جمہوریت کا عمل دخل ہی نہ ہو وہاں پاکستان پہلے نمبر پہ وہ بلاول وہ کہتا ہے کہ جمہوریت انتقام ہے بہترین انتقام ہے ان ممالک میں جہاں جمہوریت ہے اور جن ممالک میں ڈکٹیٹر شیپ ہے ان کی ذرا اس کو رینکنگ دکھائیں عملی طور پر اسے پتائیں یہ جو حالات ہیں اس وقت یوگنڈا نائجیریا گیمبیا بوٹان اور پاپا نیوگینی سے بھی نیچے چلے گئے ہیں جمہوریت انتقام ہو رہا ہے ان کا یہ الیکشن کروانے کو تیار نہ ہو ایک ہفتہ رہ جائے ہیں آپ نگران سیٹ اپ کا کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور ایسے میں آپ کے جو کمپنی کے سب سے بڑے نمائندے جس کا نام نگران وزیراعظم کے طور پر ابھی تک لے رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ٹی وی بیٹھ کے کہ گیارہ اگست کو حکومت ختم ہوگی اور الیکشن اگلے سال نئی مردم شماری کے تحت بنائی جانے نئے حلقہ بندیوں پر صاحب پلان منصوبہ بتا رہا ہے ان کا آل شریف کے ان کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں بلکل بظاہری ایک اٹھے ہیں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے جو خواجہ عاصف کو استعمال کر کے تختہ الٹنے کا بغاوت کا دیان دیا یہ دھمکی تھی یہ بقاعدہ طور پر بغاوت کروانا چاہتے ہیں جس طرح انیس سو ننانوے میں جنرل زیاب بٹ کو سکروا ہی رات و رات کتابوں کی دکان کھلوا کے پلاسٹک کے بیج انہوں نے اس کے لگائے کندے پر گاڑی پر چار ستاروں جگہ سٹیکر لگا کے انہوں نے آرمی چیف بنایا تھا اب یہ وہی واردات کرنا چاہتے ہیں اور جو بندہ ان کے ساتھ ملا ہے وہ لندن پلان میں آپ کو پتا ہے اسے اپنی ایکسٹینشن چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے ایک دفعہ طاقت سے ہٹے ہیں سب لوگ تو پہلے تو عرشت شریف کے معاملے میں ان کی گھردنیں پکڑی جائیں گی پھر بلوچستان صاحب جس کو لیا جا رہا ہے اس کی جگہ میں بات ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور پھر جو چائے کا کپ لہرانے والے افغانستان میں تھے جو ان کے ساتھ ہوا پھر یہی واردات ان کے ساتھ بھی ہوگی یہ سب اپنی جان بچانے کے چکر میں آنے والے دنوں کو دیکھیں خاکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی اللہ جانتا ہے اللہ رب العزت اپنے بہتر پلان بتاتا ہے نگران حکومت کمپنی اپنی مرضی سے لائے کی ان کے آنے سے یہ ہوگا لیکن پی ڈی ایم کی جو حکومت کے یہ لوگ اس وقت اچھل کودرے ہیں یہ نشانے پہ ہوں گے ابھی فضل اور امان دیکھ لیں آپ پہلے پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم اس حکومت کا حصہ ہی نہیں مریم نواز کہتی ہے حکومت ہماری ہے ہی نہیں لیکن ان لوگوں کو صرف عوام کے سامنے دکھانے کے لئے نگران حکومت کو کہ انصاف سب کے لئے برابہ ہے ان کو رگڑا لگائیں گے اور بڑا ٹکاہ کے لگائیں گے یہ آپ کو کیسز میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے پھر عوام کے اندر مقبولیت بنانے کے لئے کہ نگران سیٹ اپ بڑا بہتری ہے یہی ہمیں چاہیے اصل یہ حکومت ہے تھوڑی سی چیزیں بھی سستی ہوں گی انصاف پہ قاضی فائزی صاحب آپ کو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے بھی دیں گے اسی لئے وہ رگڑا لگے گا پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو چھوری کو الٹا کریں گے کند کریں گے اور پھر شروع ہوں گے صحافی جس طرح انیاں یوٹیوب آپ کو پتہ ہے بناتے ہیں ایک سر اوقات تو عمران خان اور تحریک انصاف پر پہلے مصبت باتیں ہیں ابھی ایک نوجوان میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا نام نہیں وہ چالیس منٹ کی تقریر کرتا ہے پہلے دو منٹ عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے ایک منٹ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ایک منٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بخالفت چھتیس منٹ پھر بغز عمران ایک ایک لفظ سے طبکتا ہے بارہن یہ اچھی بات ہے ایک عمران ریاض کا معاملہ انشاءاللہ امید ہے پیشرفت ہوگی اس میں کیونکہ انہوں نے امام میں بیانیاں بنانا ہے تو انشاءاللہ عمران ریاض کے معاملہ مجھے امید ہے بہتر ہوگا مسلمین انہوں کے دو ٹکڑے نظر آئے رہے ہیں ایک حمایت میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخالف میں انٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے انہوں نے ان پر فیصل وادہ چھوڑے جائیں گے فہاد چودری چھوڑے جائیں گے تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے جو ویسے ان کی وردات دیکھیں مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے ابھی جو سب سے بڑا وار انہوں نے کیا ناکام ہوا انہوں نے پورے پاکستان سے سٹام پیپر اٹھا لیے یہ ایک مہم چلا رہے ہیں یہ مہم کیا ہے جو پچاس سٹام پیپر لوگوں کا تحریک انصاف کر رہے ہیں ہمارے جس حلقے میں بھی مقامی بندے کی وہاں پر تھوڑی بہت آپ کو بتا ہے ووڈ پینک ہو پاک جنے کہتے ہیں وہ اسے کے در بیانے ہلفی لکھو کہ میں امران خان سے کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دلوں گا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو تمہیں ایم پی اے بنائیں گے امن اے بنائیں گے ورنہ کیسز کریں گے اور یہ ثبوت سٹام پیپر کی اہمیت اور پتہ آپ کو کیا ہے سٹام پیپر لکھ کر دینے کی اہمیت میں آپ کو بتاؤ انٹرسٹنگ انوان شریف نے پچاس سر پر کا سٹام لکھے دیا پچھلے پانچ سال سے باہر ہے اور لکھ کے دینے والا اس کا گیرنٹو اور بھائی وزیر اعظم بانیا مطلب فائدہ ہی فائدہ آپ لکھ کے دیں اسی طرح قرآن پہ حلف اٹھانے والے دیکھ لیں اپنے عوضے پر جنرل جاولاک صاحب نے وضوح کر کے بقاعدہ طور پہ انیس سو ست تتر میں تین مہینے کے الیکشن کا اعلان کروایا ہے اور گیارہ سال ملو پہ قابض لیں باقی جو قرآن پہ حلف لے کے جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آرے ہیں اس لئے کوئی ویلیو نہیں اسٹام پہ پنجیز یہ پارٹی توڑنے کا سلسلہ وقز آیا کرنے کی کوشش ہے عمران خان کو الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے لینے سارے اس نے تو کہا ہے اور یہ بات کان کھول کر سن لیں پرویس خٹک کا حال دیکھ لیں اس کے بیٹے اور داماد کا میئر کا الیکشن نوشہرہ شہرمن کی سیاستی بچاروں کے ختم کر دینا رکنیت منصوب ہوئی اس کے علاوہ بائیس کے قریب لوگ خیبر پختونخواہ سے خان نے نکال دی گیارہ گلگت بلتستان میں سے فارق ہو گئے عوام پر اعتماد کا اتنا یقین ہے عمران خان کو کسی بڑے نام کی ضرورت نہیں کراچی سے لے کر پنجاب تک پورے پاکستان میں عمران خان نے جس طرح پارٹی صاف کی ہے یہ سٹام پیپر سے دستخط کروا ہے جو مرضی کروا ہے ابھی سینٹ میں بیریسٹر علی زفر کو لگایا اس کی وسیم کی جگہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ناہل کریں حکومت ختم کرنے سے پہلے پہلے ایک فیصلہ دلوا دیں اب اسلامباد میں سرکاری چھوٹی کا نوٹفکیشن عدالتوں ویسے یہ بھی ایک بلنڈر ہے چھوٹیاں ایک تو اگست کے مہینے میں ان کی چھوٹیاں آتی ہیں وکلا کی اور جیجز کی اور کوٹ کی ویسے چھوٹی کا شہباز شریف جاتا ہے تو ہاں سرکاری چھوٹی دیتے ہیں اس ملک میں ادھر چھوٹی دے دیتی پورا دن ضائع کر دی بدنیتی دیکھیں خان پہ عدالت میں جو کیس جال رہا ہے توشا خانے کا اس میں جج ہمائیوں دلائیور کی چھوٹیاں بھی منصوب پانچ اگستہ کام کرنے کا روستر حالانکہ اس کو لکھا ہوا فیصلہ دینا ہے کہ آپ نے فیصلہ سنانا ہے لکھے دے دی ہے حالانکہ اس کا نام ڈیوٹی روستر میں نہیں تھا فکس میچ میں امپائر کھلاڑی ہیں کھلاڑی امپائر نہیں عمران خان کو بیان کلم بند کیلئے بلائے گیا تھا کہ آپ آئیں اسلامباد میں ان کے تین کیسے دادہ دشتگردی میں عدالت میں تھے اور ان میں زمانت آٹھ اگستہ ہو گی ہے لیکن جو ڈسٹرک کورٹ میں ابھی موجود ہے اس پر اگلے وی لاغ میں تفصیل بتاؤں گا لیکن الیکشن کمیشن کو میں دیکھ رہا ہوں اس قدر مطلب گھٹیا لیول پر ناقبل گرفتاری وارنٹ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چلے انہوں نے کہا عمران خان کو آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہو وہ جو وارنٹ تھے وہ تو منسوخ ہو جانے چاہیے تھے پیش ہو گئے آپ لیکن یہ منشی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ باعث اگست کو فرد جرم سوریدو اگست کو فرد جرم اس نے آج کی نہیں وہی زمانت کے وارنٹ دوبارہ اس نے موثر کر دیئے اب یہ غیر نائنصافیاں جو ہیں دنیا کو دکھانی ہیں جمہوریت ازادی اظہار رائے کے جو چیمپئن بنے ممالک ابھی جو نائجر کے لیے بول رہے ہیں بنگلہ دیش کے لیے بول رہے ہیں نہیں بار بار بتانا ہے کہ یار جو ظلم ادھر بھی دیکھو عمران خان کے انٹرنیشنل میڈیا ٹیم کی شہباز دینے چاہیے ظلفی بخاری اور جیسے سب لوگ بڑا چاہ چار بریازموں میں شمالی امریکہ یورپ افریقہ اور ایشیا پچاس سے زائد ممبر آف پارلیمنٹیرین تینک ٹینک پالیسی میکرز آپ کو پتہ ہے جن کو لوگ پوری دنیا میں کی حواس سنتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں یا اپنے ملک میں یہ لوگ اقوام متحدہ تک ان کی رسائی ہے انٹرنیشنل کوٹس تک رسائی ہے ہیمن رائٹس تک ہے ان کے ساتھ بڑا زیادہ سیشن ہوا یہ امران خان کا اس میں میں نے دیکھا ہے امران ریاض کے بھائی بھی موجود تھے اس میں نظر آ رہے تھے اس میں انسانی حقوقیں جو وکیل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے مالک میں کیس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کی میں تفصیل انشاءاللہ کوشش کروں اگلے کسی وی لاؤگ میں آپ کے سامنے رکھوں انٹریویو شاید ان کا لے ہوں کہ وہ معاملہ کیا امران ریاض کی رہائی کا معاملہ دیکھیں بڑا تشویشناک معاملہ یہ ابھی تک سامنے نظر نہیں آرہا ہے اس معاملے پر ہر گزرتا دن جو اٹینشن میں اضافہ کر رہا ہے فرانس کے جھنڈے اتار دیئے فرانس کی امبیسی پر بھی دھوا بولا گیا وہاں آگ لگائی گئی حلا بول دیا گیا اچھے یہ بڑا اہم معاملہ دیکھیں جس طرح پاکستان اور دیگر ممالک میں امریکہ اور جیسے ممالک جو ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں اسی طرح افریقہ میں بھی یہی واردات ہوتی ہے اس لئے وہاں پر بھی لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ انہی کی طرف نکلتا ہے فرانس نے تو دھمکی دی کہ اگر ہماری امبیسی کو انہوں نے کچھ کیا تو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا تو پھر یہ نائجر کے لئے اچھا نہیں ہوگا لیکن جو امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں فرانس نائجر سے یورینیم نکالتا ہے اور اس یورینیم سے فرانس میں اسی فیصد بجلی بنتی ہے ذرا غور کریں کہ وہ یورینیم یہاں سے نکالتے ہیں اور جہاں لے کے جاتے ہیں وہاں اسے اسی فیصد بجلی بناتے ہیں لیکن جہاں سے نکالتے ہیں نائجر اس کا حال ہی ہے وہاں اسی فیصد لوگوں کو بجلی بھی فوجی لکمران ہے ملک کی تمام سنتوں پر کاروبار پر کرزے بھی لے رہے ہیں ملک بھی چلا رہے ہیں ہر چیز تباہ برباد سے اسی نظام لیکن اس سے بھی بڑی افسوس کی بات آپ کو ہوتا ہوں کہ دنیا کی رینکنگ میں شاید نائجر ہم سے آگے ہوگا ابھی میں نے اس کے سٹیٹس چیک نہیں کیے لیکن جس طرح میرا خیال ہے کیونکہ میں ورلڈ رینکنگ دیکھ رہا تھا ہائیبرٹ سسٹم کی اس میں پاکستان سب سے اوپر ہے تو اس کے مطلع نائجر ہم سے نیچے یا کئی یہاں پہ ہائیبرٹ نظام نہیں ہر ادھر تو فل ڈکٹیٹرشپ آگی وہ ہائیبرٹ سے اس سسٹم نہیں ہوگا لیکن مطلب میں حیران ہوں کہ ان کے ساتھ رسورس کمپیریزن کریں گے افریقہ کا کن ممالک سے ہمارے حالات کیا ہے وہ میں پورا کمپیریزن کس دن آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس وقت جو حالات یہ بنائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو روزانہ کی بنیادوں پر معاملات ہو رہے ہیں آج آپ کو پتہ ہے یہ چائنہ کے جو وائس پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا بھی بلاول باہر گیا ہوا پھر ہمارے آرمی چیف بار بار جا رہے ہیں پھر شہباز شریف جا رہا ہے باہر لیکن آپ دیکھیں دنیا کے کتنے بڑے لوگ ان کے پندرہ مہینوں میں پاکستان تشریف لائے جو چین کا وزیر خارج آیا وہ غائب کر دیا گیا جو سویس وزیر خارج آئی اسے بلاول ملا ہی نہیں پھر یوکرین کا وزیر خارج انہوں نے بلایا جو سب سے کام کا بندہ تھا ان کا اس کو بلا لیا باقی آپ دیکھیں پندرہ مہینوں میں کوئی قابل ذکر بڑا نام بڑا رہنما پاکستان نہیں آیا اس کی وجہ یہ کہ انہیں اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے اعتبار نہیں ہے دنیا نہیں مانتی ان کو اسی لیے جب یہ پیسے بھی مانگنے جا رہے تھے انہیں کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا بلکل بھی نہیں دے رہا تھا یہ تو بلکل آخری لمحات میں جب انہوں نے دھمکیاں لگائیں آپ کو پتا ہے اتھیاروں کی بات شروع کر دی کہ یہ بھی بکھ سکتے ہیں تو پھر دنیا ڈر کی انہوں نے کہا یار یہ نہ آپ کو پتا جب بدماش آدمی ہو کھانا پینا اس کے پاس ہو نہ ایک بندوق رکھی ہو تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کسی دن وہ سیدھائی ہو جائے تو اس لیے اس کو کھلاو پھلاو تاکہ ہمارے اوپر نسیدہ ہو اپنے امن کے لیے تو اس وجہ سے انہوں نے شہباز شریف غیرہ کی بات مان کی مقرضے کے سلسلہ شروع کیا کہ اس کو بینکرپ نہ کرواؤ کہ بینکرپ پاکستان پہلے تو پیسے ہی نہیں دیں گے پھر اوپر سے جو دینے ہیں وہ بھی ملیں گے اور اوپر سے بدماشی علاوہ ہوگی ساتھ والے ممالک سے تو اس لیے وہ ڈر کے انہوں نے کام تو شروع کر دیا لیکن یہ لانگ ٹرم سسٹیننگ نہیں ہے ابھی بھی ان کے پاس حالات نہیں ہیں تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ میں اگلے انٹرویو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل سے کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے ابھی میری دو تین بڑے رہنماؤں سے بات ہو رہی تھی وہ بیچارے کچھ چھپے ہوئے اور وہ بوش ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی تفصیلات ہی نہ سامنے آئیں اور کچھ کے ساتھ زیادتی اور یہ اغواہ ہو رہی ہیں اور جو رہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ پھر ان کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ان کا موقف لہا جائے کوئی اصل پارٹی کا موقف تحریکی انصاف کا موقف یہ لوگ میرے پلیٹ فارم پہ اچھا کچھ لوگوں نے گلا کیا جی آپ نون لی کے اور پیپلز پارٹیکل میں نے ان تمام لوگوں سے دیکھے کائرہ صاحب کو سن رہے ہوں گے اگر کائرہ صاحب کو بھی احسین اقبال جتنے بھی نشخاکان و باسی سے تمام لوگوں سے میں نے در خواز کیا آپ آئیں آپ کے لئے پلیٹ فارم حاضر ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بائس ہوں ہاں سوال سخت ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان سے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلے ویلک کے لئے اجازے اللہ حافظ